آگے اللہ تعالیٰ نے فرموا فی انفسیکم افلا تبصرون اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں بہت ساری کیا تم غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں تو یہاں غور و فکر کرنے کا مقام ہے تو اپنی ذات میں انسان کا اپنا وجود مکمل غور و فکر کرنے کی جگہ ہے تو ایک حوالہ یہ ہے کہ انسان کس طرح وجود میں آتا ہے تو ایک آنے کا حقیر اور معمولی خطرہ ہے جس سے تدریجی طور پر انسان وجود میں آتا ہے نطفہ ہے پھر یہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر کیا ہے مزغہ بنتا لوترا اور پھر گوست اور پھر ہڈیاں اور پھر گوست پہنانے کا عمل ہوتا ہے پھر کیا ہے انسان پر منا کر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے تو یہ جو مختلف مراحل ہیں یہ تمہارے سامنے آتے ہیں اب ان مراحلوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے دماغ لگانا پڑے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا افعلہ تم سرون کیا تم غور نہیں کرتے ہیں کہ پانی تھے کیسے وجود میں آگئے کیسے تو جس نے پانی سے تم کو وجود بخشا ہے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قاتل نہیں ہوگا وہ کیوں عاجز ہو جائے گا پہلی مرتبہ تو وہ عاجز نہیں ہوا تو اب دوسری مرتبہ اس کے عاجز ہونے کی بات کیا ہے تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ ایک انداز ہے غور و فکر کرنے کا اور قیامت کے حوالے سے یہ غور و فکر ہے لیکن جس طرح قیامت کے حوالے سے غور و فکر کرنے کا مقام ہے یہاں اسی طرح اللہ تعالی کی ذات اس کی وحدانیت کے حوالے سے بھی غور کرنے کا بھی پورا کا پورا مقام ہے اور لکھنے والوں نے لکھا کہ عالم اکبر یعنی باہر کی جو دنیا ہے نا اس میں جتنی نشانیہ آنا وہ ایسی نشانیہ عالم اصغر میں بھی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے عالم اصغر مطلب انسان انسان اپنے آپ میں ایک کائنات ہے بڑی کائنات کے مقابلے میں ایک چھوٹی کائنات تو اپنے وجود پر غور کرے کہ کیسے انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور کس طرح مشرری ہے جس کا انتظام کیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی رگیں ان رگوں کا اپنا کام اور کوئی ایک رگ بھی اگر کام کرنا چھوڑ دے تو پھر انسان عاجز و مجبور اور بیبس ہو کر رہ جائے تو اتنی باریکی کے ساتھ تخلیق کا عمل کرنے والا کون ہے کسی نے تو کیا ہے نا کہ وہ ایسے ہی وجود میں آ گیا تو جس نے کیا ہے وہ پھر کر سکتا ہے یہ تو غور کرنے کی بات ہے ہی لیکن جس نے کیا ہے وہ کوئی ہے نا کیا ہے تو کچھ مقصد تو ہوگا نا اس کے کرنے کا یوں ہی کر دیا تو مقصد ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری دفلہ و ٹر فکر نہیں آوگے اللہ جو بادشاہی حقیقی ہے وہ اس قسم کی وضول کی باتوں سے بہت بلند اور بلتا رہے ہیں اس نے آسمان اور زمین اور تم کو یوں ہی پیدانے کے باطل طور پر کھیل لیا بنا کر کھیل لیا اور ختم کر دیا تو لائبی لائب کے طور پر کھیلنے والے کے طور پر نہیں کیا مقصد ہے مقصد ہے تو اپنے وجود پر غور کرو یہ جو نعمت دی اس نعمت پر غور کرو اور جس نے بنایا ہے اس پر غور کرو تو تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی رب کی حقیقت بھی اور قیامت کی حقیقت بھی تم کو سمجھ میں آ جائے گی